سنتوں پرم پیار سے بولیے دھننگکار کہ لا تمہارو کنجوز کی دولت جس سے ملے آرام نہیں آو سنت مہتماؤ آج ہر انسان سکون چاہتا ہے آرام چاہتا ہے لیکن آسید آلی شان بنگلہ تو ہے چار پائیاں گدے تکیے تو ہیں ہوادار محل تو ہے لیکن نیند نہیں آرہی یعنی کھانے کے لیے ساجو سمان تو ہے لیکن بھوک نہیں لگ رہی آو سنت مہتماؤ کہیں نہ کہیں ہر انسان بیچین پیڑت پریسان سکھ کا انوہوتی ہو ہی نہیں رہی سکھ چاہتے ہیں جیمن میں آنند چاہتے ہیں مدھرتا چاہتے ہیں تو آو سنت مہتماؤ آج بات کریں گے آکر یہ مدھرتا یہ آنند یہ سانتی یہ پیس فول ایٹ موسفیر جو آئے گا کہاں سے کیسے آئے گا تو آو سنت مہتماؤ کہا ہے کہ دنیا کی چیزیں بدلتی ہیں آجی جناب سمیں بھی بدل جاتا ہے انسان بھی بدل جاتے ہیں سمیں بھی بدل جاتا ہے انسان بھی بدل جاتے ہیں حالات بھی بدل جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہی اپنے ملنے والے بھی بدل جاتے ہیں اور استدار بھی بدل جاتے ہیں آو سنت مہاتماؤ ایسا دیکھا گیا ہے کہ پرکتی یہ بدلنے کا نیم ہے لیکن سنت اس اور ہی سارا دے رہے ہیں آخر ایسی کونسی چیز ہے جو کبھی بدلتی نہیں آخر وہ کونسی چیز ہے جو استھائی رہتی ہے جو آنند ہر سمیں آنند دیتی ہے آنند رس رہتی ہے ازر رہتی ہے امر رہتی ہے تو آو سنت مہاتماؤ یدی آتما ہے تو پرماتما ہے اور پرماتما آتما پلس پرماتما یعنی یہ آتما پرماتما کا روپ ہے اور پرماتما ہی ایسی ایک شکتی ہے اسیم شکتی ہے جو نربرکار ہے نرنکار ہے آنند ہے سکدائی ہے سکھ کا خزانہ ہے سچا آنند ہے یہ ہری یہ پرماتما اس کا لگاؤ اس کی جانکاری اس کا بھجن باستم میں یدی انسان کو یہ پتا چل جائے اس جیب کو یہ بودھ ہو جائے میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں اور کیا کرنے آیا ہوں یہ یدی تین چار کوشن انسان کے پاس ہو جائے کیوں آیا ہوں کیوں آیا میرا جنم ہی کیوں ہوا کس لئے آیا پرتبی پہ آخر منس سے جامعی بھگوان نے کیوں دیا تو آو سنت مہاتماؤ جس دن ہمارے پاس یہ کیوں ہو جاتے اس دن پتا چلتا ہے کہ انسان یعنی ہم لائف ہشٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایک بار گوتم مدھ جو کی پرنس کے روم میں صدار تھے نکل ہوئے جا رہے تھے بھرمڑ کر رہے تھے منتری کے ساتھ یا پھر ان کے پتا انہیں باہر نکلنے کے لئے کمن ہوتی دیتے تھے تو دیکھتے کیا ہیں ایک بزرگ بیقتی لاتھی کے ساری چل رہا لچک گیا ہے کمر بلکل پسلی ہے چمک چکی ہے آپ کہتے ہیں یہ کون ہے منتری کہتے ہیں یہ ایک جوان انسان تھا پہلے بچہ تھا جوان تھا اب یہ بزرگ ہے یہ انسان پھر آگے دیکھتے ہیں تو ایک میت نکل ہوئی جا رہی ہے کہتے ہیں منتری یہ کون ہے کیسے لے جا رہے ہیں نام نام ست ست بولو مک کہہ رہے مراج یہی تو جیبن کا ساس بس ست ہے یہ موتی تو ہے جیسے یہ بیقتی تھا آپ نے پیچھے دیکھا ایسے یہ بیقتی ہوا اور کچھ سمی کے بعد اس کا انتقال ہو گیا یعنی یہ ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں اتنا جیبن کے انسان بچپن میں پلا بڑا جمان ہوا بڑا پایا اس کے بعد ختم ہو گیا پھر کچھ نہیں وہ لے کچھ نہیں تمہچیتہ میں جلا دیا جاتا کوئی دفنا دیتے ہیں کوئی جلا دیتے ہیں اچھا یہ تو کہتے ہیں ایسا کون سا راستہ ہے جو کہ انسان اذر امر ہو جائے میں تو مننا نہیں چاہتا تو منتری کہتے ہیں پھر ہو ایک عدیت میکتہ کا ایک بھکت اور پرماتمہ کا ایسا رشتہ ناتا ہے ایک آتما اور پرماتمہ کا ایک ایسا ناتا ہے یدی آتما پرماتمہ کے ساتھ جڑ جائے ناتا جوڑے لے اس کی جانکاری کر لے اس کا جعان ارجت کر لے اور جو سنت مہاتمہ بتاتے چلے آئے ہیں بید ساستر اس راستے پر یدی چلے تو باستم میں آتما کبھی نہیں مر سکتی اذر امر ہو جاتی ہے آؤ سنت مہاتمہ آپ برمگیان کی کھوج میں نکل گئے نہ جانے کہاں کہاں دکھے کھاتے ہوئے اور آپ کو بہت گیا بیہار میں آپ کو پرماتمہ کے ایتے درسن ہوئے سنتوں کی کرپا سے اور آج آپ کیا ہوگے اذر امر ہوگے یعنی بہت انہیں بدھ انہیں پوری طریقے سے اپنے آپ کو مٹاتے ہوئے یعنی پرماتمہ میں سماہت کر لیا تو یہ لاشٹ شیڑی ہے انسان کی یعنی اس آتما کا کلیان جو پرماتمہ کی جانکاری سے ہو سکتا ہے پرماتمہ کے بھزن کے دوارہ ہو سکتا ہے سنتوں کی بانی پڑے آسران اچھا کرے آو سنت مہاتموں پریت کرے اور کبھی سپنے میں بھی دوسرے کے دوسروں کی گلتیاں نہ دیکھیں ہمیشہ ایک کام مت کریے یعنی جیمن خوصال بناتا تو چگلی کبھی مت کریے چاہے فل نشٹ کر دیتی ہے تو چولی سے بڑا کوئی پاپ بھی نہیں ہے اور پرماتمہ سے پانے سے بڑا کوئی پڑنے نہیں ہے تو آو سنت مہاتمہ وہ آتما دھنے ہیں وہ بھکت سنت دھنے ہیں جن کے حصے میں اس ستگرو پرمپتہ پرماتمہ آیا جن کے آتما کا کلیان پرماتمہ کی کرپا سے ہو گیا وہ مہاپورس دھنے ہیں وہ ماں دھنے ہیں وہ بہن دھنے ہیں وہ بھائی دھنے ہیں وہ سنت دھنے ہیں جس جس نے اس حریر کے نام کو پکارا کہ رام نام کے ہیرے موتی میں بکھراؤں گلی گلی لوٹے گا کوئی رام کا پیارہ سور مچاؤں گلی گلی آو سنت مہاتمہ اور کہہ رہے ہیں کہ جس جس نے یہ موتی لوٹے وہ تو مالا مال ہوئے جس جس نے یہ موتی لوٹے وہ تو مالا مال ہوئے اور مائیہ کے جو بنے پجاری آخر وہ کنگال ہوئے آخر وہ کنگال ہوئے آو سنت مہاتمہ خوشال ہونا ہے تو اس کی رجہ میں راجی رہنا ہے اس کی کرپا میں راجی رہنا ہے آو سنت مہاتمہ پرمپیار سے بولیے دھنے کاجی